حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ وستی زلے گاندربل کے تحصیل تلمولہ میں آج جمعہ کشمیر بینک تلمولہ برانچ میں ایک بیداری مالیاتی خاندگی کیمپ کا انقاد کیا گیا اس پروگرام میں برانچ منیجر تلمولہ عابد گوہر ان کے علاوہ الڈی ایم گاندربل اور ان کا عملہ موجود تھا لوگوں کی قصیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی شرکت کے دوران برانچ منیجر تلمولہ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ آج کل ساری سرویسز آن لائن چل رہی ہے انسان کو اس معاملے میں علمیت حاصل کرنی چاہیے سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ ی ایپک ایک خوبصوصی لائن چلů ت dageان چلار 새 75 بھی کر دی ممالکہ ہجارہ سم كم لوگ تھے سار لیکن ایک ایک بات کو میں نے نوٹ بھی کیا اور ہم نے دل سے آپ لیک醒 ساہب کو کیا کہنا ہے لیکن ایک بات کو پاندہ سوسززز بوکس مل شور اپتبایش لاشے ڈاست پائندہ سوسززززززززز جو بھی ہے یہاں تلہ ملہ میں اڈے میں تو آپ کے تعاون سے ہم نے کسی نے میرے دوست نے سوشل میڈیا پر بھی اس کو رہا تھا میں بہت خوش ہوا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت مطبق تھی لیکن مصروفیات ہوتی ہیں کوئی گلا نہیں ہمیں لوگوں سے لیکن لوگوں کو اگر ہم دس بندوں کو کوئی بات بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بات دس گھروں تک پہنچ گئی دس گھروں تک پہنچ گئی مطلب ساٹھ لوگوں تک پہنچ گئی اگر ایک ایک گھر میں ساٹھ چھے بندے ہیں تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو سکیمیں ہیں جو مراعات ہیں جو سکیمیں گورنمنٹ بنا رہی ہے ایک عام انسان کے لیے ان کو اس عام انسان کو وہ پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو کل دوخہ نہ ملے اگر وہ بینک پہ آئے اس نے کچھ اور سنا ہوگا بینک پہ ہم کچھ اور بولیں گے اس تضاد کو مٹانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جانا ہے ہم کو لوگوں کے پاس جانا ہے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا آرڈر ہے یہ ہمارا حکم ہے یہ ہمارا فرض اولین ہے کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو اپنی سکیموں کے بارے میں بتانا ہے نہ صرف اپنی سکیموں کا جیکی بینک کی سکیموں کا بلکہ گورنڈپ انڈیا کی جو سپانسر سکیمیں ہیں جو بھی انشورن سکیمیں ہیں جو بھی سکیمیں مرکجی سرکار عام لوگوں کی صوبیتہ کے لیے دی رہا ہے employment generation کی اس حوال سے لوگوں کو بتانا ہے ہم کو پھر لوگوں کو اس جانکاری کو اور آگے بڑھانا ہے پھر تضاد نہیں رہے گا پھر کسی کو گلا نہیں رہے گا پھر رشوت خوری ختم ہو جائے گی پھر اسے غلط فہمی دور ہو جائے گی تو یہ سب چیزیں انہی کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ انشیریو گورنمنٹ جانکاری ہر کسی کے پاس ہونے چاہیے اور اگر یہ جانکاری نہ ہو تو ہم پڑی لکھے ہو کے بھی انپڑ کہلائیں گے کیونکہ financial انپڑ ہوگا کوئی جس کو معاشی یا اپنے پیل روپے پیسے کا حساب نہیں ہوگا وہ بھی انپڑی ہوگا اس سے خسار اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ انڈیا کا یہ انشیریو ہم اگلے تین مہینوں تک جاری رہیں گے آج اس کا آگاز تھا ہم نے طلم علاقے میں کیا انشاءاللہ اگلی مہینے ہم کریں گے کسی اور جگہ طلم علاقے میں آپ کا ستاون رہے گا آپ کو پڑی لیے گا